محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولی کے پراتھے بنانے کیلئے مولیوں کے چھلکے اتار کے انہیں دھو لیا ہے اب اس کو جو ہے ہم گریٹ کریں گے بسم اللہ اس کے اندر یہ ایکسٹر وارٹر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو اچھے سے نکال دیں گے پراتھوں کے پھٹنے کی وجہ ہوتی ہے مولیوں کا پانی جب اچھے سے مولی کا پانی نکال دیں گے تو پراتھے نہیں پھٹیں گے اس پانی کو اچھے سے نچوڑ لیتی یہ دیکھیں اتنی سیو مولیوں کو نچوڑنے کے بعد اتنا سارا پانی نکلا ہے پانی نکالنے کے باوجود بھی پراتھے پھٹ جاتے ہیں کیونکہ مزید اس میں پانی ہوتا ہے اکثر لوگ مولیوں کا پانی خوش کر کے پراتھے بناتے ہیں لیکن اس سے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا اب یہ جو مولیاں ہیں اس کے اوپر ڈالیں گے دوبارہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے سالٹ سالٹ ڈالنے سے یہ ہوگا جو اس میں مزید پانی ہوگا وہ بھی نکل آئے گا جتنی دیر سے نمک ڈال کے ان مولیوں کو میں رکھتی ہوں اتنی دیر اس کی روٹی بنانے کے لیے آٹا گونتی ہوں جس طریقے سے یہ آٹا گوندا جائے گا اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو روٹی بہت ہی کستہ اور نرم بنے گی جتنی دیر اس کا وہ نمک لگا کے اس کو چھوڑا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے اتنی دیر اس کا میں آٹا گوند رہی ہوں آٹا گوننے کے لیے میں نے یہ لیا ہے پانچ کپ آٹا لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی چار کپ میدہ جتنا آپ آٹا لیں اس سے ایک پانٹیٹی وہ اس کی کم کریں میدے کی اس طرح سے میدے اور آٹے کا بیلنس کرنے سے روٹی ایسے لگے کی جیسے بازار میں ملتی ہے اس طرح کی روٹی لگے یہ لے لیا ہے اس میں میدہ اور 1 ٹی سپون ہیپڈ اس میں جائے گا سالٹ ہاف کپ اس میں جائے گا کوکنگ آئل کوکنگ آئل اس میں ڈالنا بہت ضروری ہے سالٹ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ میں نے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ کوکنگ آئل لیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا باہر سے جو ہے تھوڑی خستہ بنے گی روٹی پراتھا اور اندر سے بہت ہی سالٹ بنے گا یہ کوئی بھی آپ سٹف جو ہے روٹی بناتے ہیں کیمے کی آلو کی مولی کی تو اس طریقے کا ویراتھا گون دیں گے تو بہت ہی مزے کا پراتھا بنے گا میدہ آٹھا تیل اور نمک یہ لازم ڈالیں بہت ہی مزے کا پراتھا بنے گا اب اس دو کو میں بنا کر رکھتے ہیں جو بچیاں نیا نیا کیچن میں جانا شروع ہیں یہ آٹھا گوننا سٹارٹ کی ہے تو ان کے لئے یہ ٹپ ہے کہ آپ آٹھے کی دو کو اس طرح مکس کر کے دس منٹ کے لئے سائٹ پر رکھ دیں بار بار اس کو گوننے کی ضرورت نہیں ہے دس منٹ کے بعد آپ تھوڑا سر اس کو گوننے گی تو بہت ہی زبردست اس طرح سے آٹھا گوننا جاتا ہے میں نے اس طرح سارے بیٹر کو مکس کر کے اب اس کو میں سائٹ پر رکھ رہی ہوں جتنے در یہ ریسٹ کرے گا میں اب ان مولیوں کا ایکسٹرا پانی نکالتے ہیں یہ دیکھیں نمک ڈالنے کے بعد مولی کے وہ تھوڑی در کے لئے جب ریسٹ پر چھوڑا تھا تو کتنا زیادہ اس کا ایکسٹرا پانی نکلا ہے یہی وجہ ہوتی ہے ہم لوگ صرف ایک دفع اس کا پانی نکالتے ہیں بعد میں اس میں مسالے مکس کر کے جب پراتھے بناتے ہیں تو ہمارے پراتھے پھٹ جاتے ہیں جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے پراتھے انشاءاللہ نہیں پھٹیں گے مولی کے پراتھے میں جو سپائس جائیں گے سالٹ اس میں لیا ہے تھوڑا سا کیونکہ مولی کا پانی نکالنے کے لیے بھی سالٹ ڈالا تھا تو سالٹ ذرا دھیان سے لیں ٹرمنک پاورڈر لیا ہے چھوٹکی اس میں لیا ہے اجوائن وہ لازم ہے سر مرچ تھوڑی سی لیا ہے کیونکہ میں نے ساتھ ہری مرچ بھی ڈالی ہے اور ساتھ یہاں پہ لیا ہے چاٹ مسالہ اس لیے نمک دھیان سے دیکھ کے ڈالیے کہ کوئی چاٹ مسالہ بھی ہے اور مولیوں کو پہلے نمک لگایا تھا ہرا دھنیا اس میں جائے گا اور اس میں جائے گا سپرنگ گنین کوئی بھی سٹاف پراتھا بنائیں اس میں سپرنگ گنین لازم ڈالیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے اور زیرہ اس میں لیا ہے ادرک اور اجوائن گیس کا مسالہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کڑی پتہ میں نے لیا ہے مجھے بہت پسند ہے کڑی پتے کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت زبردست آتی ہے اور یہ ہیلتھ وائز بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس کڑی پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپٹ بھی کر سکتے ہیں زیرہ ہرا دھنیا سپرنگ گنین جنجر چاٹ مسالہ کڑی پتہ ہری مرچیں سرخ مرچ ہلدی اجوائن اور نمک یہ سارے اس کے سپائسیز ہیں یہ مکس کر کے اس میں بنائیں انشاءاللہ بہت مزے کا پراتھا بنے گا چلے پراتھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آٹے کو جب تھوڑی دیر کے لیے ریشٹ پر رکھا تھا اس کے بعد مجھے زیادہ گوندانی پڑا ایک سے دو دفعہ وہ میں نے اس کو گیا اور پھر یہ اوئل لگا کے اب رکھ دیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی سوفٹ ہو گیا اس کے پراتھے بنانا میں سٹارٹ کرتے ہیں چاہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے فریج میں بھی اس کو رکھ سکتی ہیں اور اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ایسے بھی پراتھا بنا سکتی ہیں آٹہ گونتے ہوئے بھی اس میں آئل ڈالا اور اس کے بعد بھی لاسٹ میں بھی اس کے اوپر آئل لگا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آٹہ چپکتا نہیں ہے اگر آپ فوراں کے فوراں پکائیں اس کو فریج میں رسپ بھی نہ دیں دو پیڑے لے کے اس طرح کے اس کو اچھے سے بیل لیا ہے سٹفنگ پراتھا بنانے سے پہلے اگر آپ اس طرح سے بیل لیتے ہیں تو آپ کا پراتھا کے اندر جو آپ سٹف بھرتے ہیں تو روٹی بڑی کرتے وقت آپ کو مشکل ہوتی ہے تو اس طرح کرنے سے آپ کو مشکل نہیں ہوتی اس کے اوپر میں مولی کا ایوے جو بنایا ہوگا ہے اس کو رکھوں گی اے دیکھیں ایجز جو ہے ریپیٹ کر رہی ہوں نیو جو کچن میں آتی ہیں ان کے لیے ہیں کہ آپ اس کے ایجز جو ہیں وہ خالی رکھا کریں تاکہ آپ کو روٹی اچھے سے بند کرنے میں آسانی ہو اس کے اوپر اب میں دوسری روٹی رکھ سٹف پراتھا جب بھی بند کریں پہلے اس کے ہاف سائٹ کے ایجز کو جو ہیں وہ بند کریں پھر اس کے سنٹر پہ ہاتھ اس کو پرس کرتے رہیں تاکہ اس میں ببلز نہ بنے بنا ہوا کی وجہ سے اس میں ببلز سے بن جاتے ہیں اور پھر جب آپ پوری روٹی بند کرتے ہیں تو روٹی پھٹ جاتی ہے پہلے سائڈوں سے کریں پھر سینٹر سے کریں اور پھر باقی سائٹ سے اس کے بند کریں اب یہ پراتھا میں تاکہ پڑا گئے الحمدللہ سے روٹی مولی کی وجہ سے نہیں پھٹی صرف یہ ہری مرش کی وجہ سے دو جگہ سے روٹی پھٹ گئی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ سے دیکھیں کس قدر خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے پراتھا ریٹی ہے بہت ہی مزیدار سا اور بہت ہی پیارا اس کا کلر لگ رہا ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی سٹف پراتھا بنائے تو اس طرح سے آٹھا گونے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے گا اور اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو کوئی گیس کی پرابلم نہیں ہوگی اور پراتھا بھی نہیں پھٹے گا دیکھیں میرا پراتھا بھی نہیں پھٹا اور بہت مزیدار بنے گا انشاءاللہ سپائیس آپ اپنے پیس کے مطابق کم یا زیادہ رکھ لیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنا اور اپنے ادد کے لوگوں کا رکھیں خیال مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں رکھیں یاد اللہ حافظ موسیقی